اسلام علیکم دوستوں آج کے لیکچر میں ہم کینگڈم اینی میلیا کے فائلم کو پڑھیں گے جس کا نام ہے فائلم نیم ہل منتھس تو آئیے آج کی ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم فائلم نیم ہل منتھس کے کچھ کرکٹرسٹکس کو پڑھیں گے اور یہ اس کے میمبر جو ڈیزیز کاؤز کرواتے ہیں ان کو پڑھیں گے اور ان کی ڈائیگرام بھی دیکھیں گے تو آئیے کرکٹرسٹکس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی جو اور پاس کرکٹرسٹکس ہے وہ ہے اس کی سپیشیز it includes 20,000 سپیشیز اس فائلم کے اندر 20,000 سپیشیز آ جاتی ہیں they are commonly called roundworms ان کو ہم commonly کہتے ہیں roundworms ان کی باڈی جو ہے جیسے کہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں بلکل round ہے اس لیے ہم ان کو کہہ رہے ہیں roundworms abundant animals on earth یہ abundant animals ہیں earth پہ یعنی کہ بہت common ہیں اور ہر جگہ پائے جاتے ہیں they are found everywhere particularly in soil فائلم نیمل منتھس کے جو میمبر ہیں وہ آپ کو ہر جگہ earth پہ موجود ہیں یعنی کہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں لیکن یہ particularly soil میں آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملیں گے they are bilaterally symmetrical triploplastic and cylindrical bodies پچھلے کئی ویڈیوز میں ہم ان ٹرمز کو سمجھ چکے ہیں اس ویڈیو میں بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں bilaterally symmetrical کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی organism ہے اگر ہم اس کو mid line سے cut کریں تو وہ equal half میں divide ہو جائے گا لیکن اگر اس organism کو کسی اور angle سے cut کریں تو اس میں وہ equal half میں divide نہیں ہو پائے گا اس condition کو ہم کہتے ہیں bilaterally symmetrical یہ triploplastic ہوتا ہے یعنی کہ ان کے پاس تین germ layers موجود ہوتی ہیں endoderm, ectoderm and mesoderm اور ان کی جو body ہوتی ہے وہ cylindrical ہوتی ہے mouth and anus at opposite ends ان کا جو mouth اور anus ہے وہ opposite ends پہ موجود ہوتا ہے they are parasites on animals and plants یہ parasites ہوتے ہیں کچھ animals کے اور کچھ plants کے یعنی کہ parasites وہ ہوتے ہیں جو اپنے ہوسٹ میں رہتے ہیں اور اسی کو نقصان پہنچاتے ہیں یہ animals کے بھی parasite ہوتے ہیں اور plants کے بھی parasite ہوتے ہیں مطلب کہ animals کو بھی disease cause کرواتے ہیں اور plants کے اندر بھی diseases cause کرواتے ہیں یہ ایک disease cause کرواتے ہیں جو کہ common ہے جسے ہم کہتے ہیں اسکیریز اسکیریز جو ایک بہت خطرناک disease ہے یہ ایک common human round form بھی ہے جو کہ endoparasite کے طور پہ ہماری body کے اندر رہتا ہے intestine کے اندر اور یہ disease جو cause کرواتا ہے اس سے ہم کہتے ہیں اسکیریز جو کہ خطرناک disease ہے ہمارے پاس ایک اور disease ہے جسے ہم کہتے ہیں filariasis یہ ایک threadworm cause کرواتا ہے جسے ہم کہتے ہیں oqueraria filariasis جو ہے یہ ایک condition ہوتی ہے elephant tss کی مطلب کہ یہ جو disease ہے filariasis جو کہ condition of elephant tss ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ جس بندے کو یہ ہوتی ہے اس کے جو legs ہیں وہ بلکل elephant کے طرح ہو جاتے ہیں جیسے کہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں یہ condition کہلاتی ہے elephant tss اور یہ disease کہلاتی ہے filariasis ہمارے پاس اس سے related ایک اور disease ہے جسے ہم کہتے ہیں ankylostoma اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو جو larva ہے وہ penetrate کر جاتا ہے man کے skin کے اندر اور وہاں سے intestine میں جاتا ہے اور وہاں سے پھر یہ جب mature ہو جاتا ہے تو یہ blood کو سک کرتا ہے اور پھر disease cause کرواتا ہے تو یہ disease ہمارے پاس کہلاتی ہے ankylostoma تو یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا فائلم تھا جسے ہم کہتے ہیں filariasis منتز تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر کوئی ویڈیو آپ کے باس کوششن ہیں تو آپ کومنٹس اور شیئر میں پوچھ سکتے ہیں کے سورواتی